علی پور میں محکمہ تعلیم اور سکاپ انجیوز کی طرف سے تعلیم سب کے لیے کے عنوان سے اگاہی واق کا احتمام کیا گیا واق گورنمنٹ گرڈ سکول نمبر دو سے شروع ہو کر اسٹیڈیم کے مقام پر اختتام پذیر ہوئی واق میں وقلہ شہری اسازدہ سکول کے بچے اور ان کے والدین نے شرکت کی واق کا مقصد سکول نہ جانے والے بچے یا بچیوں کے والدین کو کیل کرنا تھا کہ بچوں کے لیے تعلیم کتنا ضروری ہے اور پڑھا لکھا پاکستان ہی ترقی کی زمانت ہے اس موقع پر سکاپ ایجوکیشن کارڈینیٹر رابل ذریع کا کہنا تھا کہ آج کی اس انڈولمنٹ کیمپین کا آغاز کیا گیا اس وق سے جس کا مقصد آؤٹ اوف پرائمری سکول چنڈرن کو سکول میں انڈول کرانا ہے اس میں اس کاوش میں ہمارے ساتھ یونسکو کوئکا سائیکو اور ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ شامل ہیں اور میں یہ چاہتی ہوں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں ان والدین کو کہ وہ اپنی بچوں کو خاص کر کے بچیوں کو سکول میں ضرور داخل کریں ہم ٹیچرز کی کپیسٹی بیلڈنگ بھی کر رہے ہیں ایس ایم سیز کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں اور سکول کا انوارمنٹ اچھا بنا رہے ہیں مزید اس موقع پر سکاپ انڈجیوز کے پرگام منیجر کلیمولا کا کہنا تھا کہ پنجاب میں داخلہ مہم شروع ہو گئی ہے ہم محکمہ تعلیم کے تعاون سے ہر بچہ جو سکول نہیں جاتا اس کے والدین کو انہیں سکول میں داخل کرانے کے لئے کیل کریں گے گورنمنٹ کے سکولوں میں سہولیات فرام کرنے اور کھیل کود کے مواقع فرام کرنے ہیں اور گھر گھر جا کے والدین کو کیل کرنا ہے کہ بچے خصوصاً بچیوں کو سکول میں لازمی داخل کریں تاکہ بچیاں پر لکھ کر مستقبل کی اچھی ماہیں بن سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک بخت علی سٹی نیوز علی پور ہم لاتے ہیں ٹاک نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں